پاکستان میں جو ایک ایرٹیٹنگ حرکت ہوئی ہے بینکنگ میں ڈیجیٹل سائٹ پہ وہ یہ ہے کہ پچھلے بیس سال میں جب بھی آپ کسی بینک میں جاتے ہیں کامل صاحب اور آپ اسے کہتے ہیں ڈیجیٹل کی ڈیفنیشن بتاؤ تم کیا کر رہے ہو کونسا بینک ہے پچھلے بیس سال میں جس نے ریٹیل کے علاوہ کسی اور بھی ہیں نا سیگمنٹس کورپیٹ کی بات ہوئی ایسی می کی بات ہوئی انویسمنٹ کی آپ نے اتنی اچھی بات کی کہاں ہیں سیگمنٹس ان کے لیے کیا کر رہے ہو ڈیجیٹل میں ان کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا تھا ویکنس بینکنگ تو سالوں سے صدیوں سے چل رہی ہے ڈیجیٹل بینکنگ یا الیکٹرونک بینکنگ صرف اس کا ایک اگلا جنم ہے جس میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہی بینکنگ کو دو انجن لگا کے ہم سپیڈ اپ کر دیں جب ڈیجیٹل بینکنگ شروع ہی تھی باکستان میں ایڈی سی کے نام سے تو ایکچولی جو بینکوں کے ایڈی سی ڈیپارٹمنٹس تھے ان کی ٹریٹمنٹ یعنی ان کی لیمٹس ان کو کیا الاود ان کو کیا نہیں الاود وہ ویسی تھیں جیسے آج فنٹیک کی ہیں برانچلس کی آج تک وہ ہی ہیں جو فنٹیکس کی ہیں یا کم ہیں السلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسے کمول مسرور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ایک پاڈکاس کی سیریز ہے by the name of Talk of the Town آج ہم ہرست بڑے ایک amazing guest ہیں جو کہ کراچی سے آئے ہیں اور میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں آج ہم بڑا detail میں ان کے بارے میں جانیں گے اور میری آج بڑی ایک خوش قسمتی ہے کہ میں آج ان سے ملا بھی کیونکہ مجھے بہت ساری چیزوں کے بارے میں نہیں پتاتی ہیں جو کہ آج تھوڑی بہت ہمیں idea بھی ہوگی اور باقی میں نے بچا کے رکھا ہے کہ آج انشاءاللہ ان سے ہم ڈسکشن کریں گے so please welcome وقاس انیس he is the chief digital officer at JS bank السلام علیکم وقاس بھئی والیکم السلام کیسے ہیں جی بالکل always a pleasure sir thank you so much all the way from کراچی my pleasure weather almost ہمارا آج ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اسلام آباد is hotter than کراچی یہ بڑا کم ہوتا ہے ایسا برنا میرا عمومنی ہوتا ہے کہ میں کیونکہ یہاں بارش زیادہ ہوتی ہے تو اچھا جو weather ہوتا ہے تو میں اپنے recently moved from کراچی تو میں وہ social media پر ڈال کے ان کو میں tease کر رہا ہوتا ہوں کہ یہاں دیکھیں کتنا اچھا موسم چل رہا ہے اور وہ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ یار کراچی جو ہے it's karma then but اس بار جو ہے وہ کراچی نمبر لے گیا تھوڑے سے ہاں weather بہتر ہے sir welcome thank you so much for joining us ہمارا آج pleasure to know meet you ہم start یہ لیتے ہیں کہ I personally also would like to know وقاس انیس کون ہے کہاں سے آیا اور آج میری بڑا ایک آپ نے surprise دیا you are from here because میری understanding یہ تھی کہ کیونکہ کراچائیٹ ہوتے ہیں تو کراچائیٹ ہی مانے جاتے ہیں but for me it was a pleasant surprise کہ جی you belong from this nation پنجاب سے آپ کا تعلق ہے اور پھر تو مجھے وہ بھی ایک آپ ذرا اپنا جرنی بتائیں وقاس بنا کیسے کہاں سے کیا سب کچھ ہوا please thank you very much Kamal this is بہت اچھا ایک amazing opportunity ہے ایک خوبصورت ملکات ہے جب جب آپ لوگوں سے ملکات ہوتی بہت اچھا لگتا ہے because جو energy اور جو follow through ہے آپ لوگوں کا اور انڈسٹری میں that is I think something to cherish and emulate for others thank you sir so story میری بڑی normal سی ہے military brat oh اچھا والد صاحب میرے فوج میں تھے تو میں پاکستان کے ہر دوسرے آرمی پبلک سکول میں میں بھی پڑھا ہوں اور اس کے بعد I did my FSC from first year کہیں سے ہو رہی ہے second year کہیں سے ہو رہی ہے عجیب و غریب سے نمبر آ رہے پری انجنرنگ کے سٹوڈنٹ بنے رہے تو وہ ساری کہانی میں نے بھی گزاری although I was very studious باقی تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ میرا کچھ اس طرح رہا کے FSC کے بعد میں نے جو graduation ہے وہ اسلام آباد بہریہ سے کی تعلق میرا مری کے گاؤں سے ہے میں گاؤں کا لڑکوں تو FSC میں نے کی BCS میں نے کیا جو software انجنرنگ زمانے میں چل رہی تھی بہریہ یونیورسٹی اسلام آباد سے اس کے بعد میں کراچی چلا گیا started میں کریئر in بینکنگ کچھ جاننے والے تھے حضرات تھے انہوں نے کہا if you want to be serious about your career and you want to pursue banking تو کراچی ہی ایک اس زمانے میں تھا بھی اس طرح کے ساری opportunities کراچی میں ہوتی تھے اسلام آباد میں یو فون کا دفتر ہے وہ پینٹ ہو رہا تو کچھ بھی نہیں تھا یہاں درخت تو زیادہ ہوتے تھے بلکل 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 ایسا ہی تو اس لیے میں چلا گیا بہت اچھا مجھے سٹارٹ ملا اللہ کا شکر AB and Ambro Bank سے بہت ورڈ فلس بینک تھا اس نے کافی انسان بننے میں مدد دی چیزیں سکھائیں پولیسیز پروسیجرز بہت گرومنگ اور بہترین انسٹیوشن تھا اس کے بعد بزنیسز میں اور بھی تھا اٹلس انویسمنٹ بینک ہوا کرتا تک قریب ترین جو ہمارے تھا تو وہ فیڈریشن ہاؤس میں بی بھی میں وہی ہے بالکل تو وہ ایک اچھا ایک 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 چیتے ہیں وہاں انہوں نے جو اچھا کام کیا ہوئی ہے کہ مارکٹ کے تقریبا بیسٹ وہاں بڑے مزے مزے کے پروجیکٹ کیے تو وہاں میری تھوڑا سا میرا ٹیسٹ چینج ہوا فرم آئی ٹی ڈیجیٹل اے ڈی سی سے میں نکل گیا پیمنٹس کی دنیا سے سی ار ایم کی دنیا اور میں اور ایک سی بل ہوتا تھا اس کا میں امپلیمنٹیشن شروع کر دی اس کی بیس پہ پہ پیسل بینک آفٹر 2 years پانچ سال میں نے فیسل بینک میں لگائے وہاں سی بل امپلیمنٹ کرتا رہا ان کا پھر میں ہیڈ آف بزنس ٹیکنالوجی بن گیا دن آئی لیفت فیسل بینک ان ٹونٹی فورٹین آئی جوان ان باکس بزنس ٹیکنالوجی دعوت گروپ کی کمپنی بڑے مزے کی بہت اچھا کام کرتے ابھی بہت اچھا کام کر جی جی ان کے دو بزنس تھے دونوں بہت اچھا کر رہے ہیں ایک ٹیک کا بزنس تھا اور جو ان کا بڑا کنٹیپ رہا تھا جب انہوں نے کراچی میں سٹارٹ کیا تھا جی جی اس وقت دبے بیچتے تھے بہت محنت کی ان کلیفٹن بھی آفیس تھا جی جی بالکل تو دات وز لانگ ٹائم بیک میں جب جوائن کے تو داؤ گروپ کی کمپنی تھی ہے جس لائک انگرو اور غیاس خان امیر ناصر ہوتے تھے امیر آزم ہوتے تھے تو ان سے بہت سیکھنے کو ملا دو سال میں لگا جنرل منجر اور اسی 50 ملین سبسکرائبر تھے پھر ہم نے سعودی میں دو تین پر کی پر دیفرن انڈسٹری تو یہ ایک انڈرچ ایکسپرین میں اگر بات کر رہے ہیں تو دیجٹائزیشن زرہ زور پکڑ رہی جی بلکل 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 دو سال میں نے وہ لگا پھر وہ کمپنی was نور doing جناب بینک آف پنجاب کا جہاں ڈیرھ سال میں کراچی آف اس کے بعد میں لاہور چلا گیا i spent total about four and a half years looking after payment services group اور اس کو میں ہٹ کر رہا تھا اور that again was a very enriching experience گverment dealing کی cash management business بھی کیا in addition to digital remittances بھی بہت سیکھی employer banking دیکھی branchless banking was something entirely new to me وہ میں سیکھی تو بڑا اچھا لگا مجھے بڑا اچھا time تھا اور انہیں بڑا اچھا achieve بھی کیا revamp کیا بینک کو کافی سارے products نئے لانچ کیا کچھ کو ری لانچ کیا ری ری وک جو ہم نے double triple four times کے بعد then I moved to JS bank جو ہی مجھ opportunity ملی تو اس وقت میری جو JS bank میں تھوڑی بہت affiliations تھیں ایک دو دوست تھے نومان ازر was there he was the cdo so he was kind enough to ask me کہ آپ آجائیں تو he for some reason always liked me which makes me question his judgment but he nimble footed ہو کے کام کرنے کا موقع یہاں مل ہے اس سے پہلے میں نے بڑے بڑے بینکوں میں آئی دن enjoy that okay تو مطلب جس ٹھائم آپ کالج کر رہے تھے اس ٹھائم آپ کے ذہن میں تھا کہ کورپرٹ میں جانا ہے بینکنگ میں جانا یا نہیں اس وقت ویسی میڈ نائنٹیز کی بات کرو 93 94 2000 کا ببل بھی آرہ بلکل ببل قریب آرہ تھا میں نہیں پتا تا ببل ہے تو جب میں گریجویشن میں آیا تو ہم نے سیریز ٹاک دین پلیسمنٹ کی آفیسرز تھے تو انہوں نے کہا بھائی آپ ملک میں رہنا چاہتے ہو تو رائیٹ کونسی انڈسٹری ہے جس میں تھوڑی سٹیبیلیٹی تو ٹھہرا ہو تو انہوں نے کہا جی بینکنگ جو ہے وہ آپ جوائن کریں اور بہت اچھا مشورہ تھا کیونکہ وہ پرویز مشرف صاحب کا زمانہ تھا ایک نوم اپٹن ہو رہا تھا دی ریگلرائز ہوئی تھی بینکنگ انڈسٹری تو پرویٹائز ہوئے تھے کافی سارے بینک نئے بینک سارے تھے تو اس وجہ سے بہت زیادہ جوپ اپٹنیٹیز ملی اور بینکنگ کے آئی ٹی میں ہم گز گئے ہیں تو بچمن میں کیسا آپ کا جرنی را شرارتی تھے یا نہیں شدید شرارتی لیجنڈ کے سمکی اور زیادہ ڈانٹ ابو کی امی ابو میرے کمی ڈانٹے تھے ایک دفعہ ڈانٹے تو دو ہفتے شرم سے پانے ساتھے زمانے ہوتے تھے اس ٹائم پہ تو ابا کی ایک دھار سے سب سٹل ہو جاتا تھا چلیں گوڈ ہم لوگ کمی بیک تو یور کوپیٹ جنی تو بینک سپیشلی تو آپ نے اوورال میں تھوڑا سا شاید کوئی complicated question پوچھوں گا آپ کے لئے شاید آسان ہو but you know for me it's difficult I doubt that تو کیونکہ میرا اتنا بینکنگ کا تجربہ ہے نہیں سو مجھے دیفائن کریں یہ ڈیجیٹل کرنا بینکنگ کو یا ڈیجیٹائزیشن یا ٹرانسفرمیشن اور پھر ہم دوسری طرف فنٹیکس کی بھی بات کر رہے ہیں ایدھر this is interrelated کیونکہ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں فنٹیک is actually بینکنگ یا فنٹیک whatsoever کیا پرپس سرف کر رہا ہے اور وہ کیا چیز ہے جو بینکس نہیں کر رہی ہیں یا بینکس ان چیزوں کو نہیں اتنا کر رہا تو یہ تھوڑا سا ڈیفائن کریں یہ دیجٹل کا ہے کیا سنیری right so دیکھیں بینکنگ تو سالوں سے صدیوں سے چل رہی ہے دیجٹل بینکنگ یا الیکٹرونک بینکنگ as it was known previously صرف اس کا ایک اگلا جنم ہے جس میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہی بینکنگ کو دو انجن لگا کے ہم سپیڈ اپ کر دیں اور دو انجن اس طرح لگائیں کہ گیرنٹیز انشورٹیز وہ ایفیکٹ نہ ہو کنزیومر کے پرسپیکٹیو سے تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ ایک فنٹیک بھی نہیں ایک سٹارٹ اپ پیزا آرڈر کرتے ہو جو آئے نہ آئے اگلے کے ہاتھ میں تو یہ بینکنگ میں you cannot live with you have to be very sure تو this is what سے یوز کر لو whatsapp سے یوز کر لو انٹرنیٹ سے کر لو سوشل میڈیا سے کر لو اس کو اور convenience دی رہے to act more bank more basically صرف جو اس میں فرق آیا ہے وہ یہ کہ ریلائیبیلیٹی انشور کرنی ہے سپیڈ بہت زیادہ بڑھ گئی یہ ٹرانزیکشنز کی لوگوں کو چیزیں مل رہی کیونکہ اب لوگوں کا patience کام ہوگی ہے جا کے گاڑی پارک کریں پارکنگ ویسے بھی کم ہو چکی پارکنگ ڈھونڈے اور پھر برانچ کے اندر جائیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک بینک ہے دنیا کا نمبر ون بینک ہے جو پاکستان کا نمبر ون کمرشل پارکنگ نہیں مل رہی اس کے ساتھ ڈرائیور بھی ہے وہ بھی خوار ہو رہا ہے کوئی گاڑی مار گیا کوئی دھوک میں نکلے میں یہ ہوا وہ ہوا جو ہم نے حالات دیکھے میں روز ہوتے تو وہ کس موڈ سے آئے گا وہ کیا نیت باندھ کے آئے گا بہت افرٹ کرنی پڑے گی اس کو آنے کیلئے بھی تو دیجیٹل ان تمام چیزوں کا سٹیٹمنٹ بھی کہیں کسی بینک کا منس ہونا تھا ایک انٹرنیشنل کوئی کانفرنس تھی جس میں رو نے کہا تھا کہ کنزیومر جو ہے وہ ڈینٹس کے پاس جانا پریفر کرتا انسیڈ اف گوئی تو بینک تو آپ مجھے زیادہ بیتر ڈیفائن کر سکتے تو اگری تو اچھا پھر وہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے fintex کی ٹکٹ سائزز کو چھوٹا رکھا ہوا ہے جبکہ بینک میں ایسا کچھ وہ نہیں ہے ٹرانزیکشنز کو جب ڈیجیل بینکنگ شروعی تھی پاکستان میں ایڈی سی کے نام سے تو ایکچولی جو بینکوں کے ایڈی سی ہیں یا کم ہے ریزن کیا ہے ریزن ہے کہ ان کی مارکٹ بڑی ڈیفرنٹ ہے انہوں نے کوئی چوبیس کروڑ کا پیو تو ہینڈل کرنا نہیں ہے یا کوئی ایل سی کھلوانی نہیں ہے کورپیٹ ان کو آلاؤڈ نہیں ہے انڈیویجل میں ڈیل کرتے ہیں انڈیویجل میں بھی چونکہ آپ نے کی سی تھوڑی سی ہلکی رکھی ہوئے تو آپ ان ٹرانزیکشن کو ڈیل نہیں کرتے جو بیس لاکھ سے اوپر کی ہیں بہت چھوٹے نمبرز ہوتے ہیں دوسرا یہ میرا ماننا ہے کہ اگر آپ سٹیٹ بینک سے بھی دیکھیں تو ریگولیٹر اس کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چل رہے فیوچر میں مجھے پوری امید ہے کہ بہت بڑھ جائیں گی جیسے جیسے confidence آئے گا ایک confidence ہوتا ہے جو کسٹمر کا آنا ہے اور دوسرا confidence ہے جو ریگولیٹر کا آنا ہے سٹیٹ بینک کا آنا ہے تو یہ تھوڑا سا critical area ہوتا ہے اور آئے گا ضرور تھوڑا سا time لے گا اوکے so major banks کا زیادہ رجحان جو ہے وہ corporate banking کی طرف ہوتا ہے بکہ وہاں پہ lc's کھل رہی ہیں big money آ دیا یا ان کا focus consumers کی طرف زیادہ ہوتا ہے بکہ ان کی چھوٹی transactions ہوتی ہیں اور چھوٹے accounts ہیں تو اس میں ایدھر آپ balance کر پاتے ہیں ایکسٹر جوڈیشل ہوتا ہے ایکسٹر دیجیٹل بسیقی اچھا یہ ایکچلی ڈیپینڈ کرتا ہے ایکنومک سائیکل پہ چل کیا رہا ہے جس تو گیو ان ہسٹورک پرسپیکٹیو کیونکہ میں اپکی بات کٹوں گا یہی سے آپ شروع کیجئے بکہ میں زیادہ تر یہ دیکھا کہ بینکس کا فوکس زیادہ کورپیٹ کی طرف زیادہ ہوتا ہے وہ کنزیومر کو اتنا پیسہ تو آ نہیں رہا ادھر سے تو وہ مجھے جہاں تک میری اپنی پرسپشن ہے وہ اتنی گھاس ڈالتے نہیں کنزیومر سو 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 ایک لہار کورپیٹ کے ایک کاؤنٹ سے ایک لسی ان کے لئے جو ہے وہ اتنا کچھ لاکے دے دیتی ہے کہ ان کا فوکس ہے ہے یہ کہ تھوڑا سا مارکٹ پر دیپینڈ کرتا ہے سو جس تو گیو آئیڈیا اگین مشرف صاحب کی بات کروں گا ان کے زمانے میں you take it 2000 to 2007 پاکستان میں کنزیومر 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 شاپنگ کنزیومر رائٹس کنزیومر ایکٹیویشن جتنی زیادہ ہوئی اتنی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی گلوبلی اتنی نہیں ہو رہی تھی جتنی پاکستان میں ہو رہی تھی اس ٹائم پہ تو مجھے یاد ہے کہ ISPs آگی تھیں اور پھر وہ ٹیلکو بڑا بہت سٹرانگ ہو گیا تھا ٹی وی چینلز بہت اوپن کنزیومر پہ فوکس کیا کیونکہ ریٹس ایسے ہو گئے مارکٹ ایسی ہو گئی کہ ہر کسی کو گاڑی مل رہی تھی ہر کسی کو ہاؤس لون مل رہا تھا پرسنل لون کریڈ کارڈ کارڈ کی مارکٹ شوٹ اپ ہو گئی اس زمانے میں کورپیٹ جو ہیں تھوڑی سی اس پہ فوکس کم تھا اس سے پہلے زیادہ تھا نائنٹیز میں اب پھر کارپیٹ پہ فوکس بیچ میں زیادہ ہو گیا تھا کنزیومر پہ کم ہو گیا تھا آج وہ وقت ہے کہ دونوں پہ فوکس نہیں ہے اور ایک اور تیسی چیز پہ فوکس ہے بہت ساری ریزنز ہیں ایک اس کی وجہ سے کارپیٹ جو ہیں وہ خود تھوڑے سے کیجی ہو جاتے ہیں ان کا بزنس شرنگ ہونا شروع جاتا ہے پانچ سات کارپیٹ ایسے ہیں جو ٹاپ لائن جن کے آپ پتہ لگتے ہو بند ہو گئے آہ سو لارڈ بزنس آر فیلنگ آر پاکستان آر ٹھونٹی فور منتھ اس وجہ سے کارپیٹ میں بڑھ جاتے ہیں یعنی واپس پیسے دینے کی جو گنجائش ہے تو کارپیٹ کا بزنس زیادہ رسکی ہو جاتا ہے کنزیومر کنزیومر سائٹ پہ جو ہے وہ بزنس ہے جو اپنی لائن پہ چلتا رہتا ہے اس میں اگریشن بینک نہیں دکھا رہے وجہ یہ ہے جو تیسرا شعبہ ہے وہ ہے گورنمنٹ سب سے بڑا کلائنٹ ہے پاکستان کا وہ اتنی سبرتست آفر ہے جیسے آپ ٹی بلز کہتے ہیں اور بانڈز کہتے ہیں سپوٹ مارکٹ کہتے ہیں تو اس میں کوئی بھی بینک پیچھے نہیں رہنا چاہتا اس کا جو دیپارٹمنٹ ہے جو ان چیزوں سے ڈیل کراتے ہیں وہ ٹریجری ڈیپارٹمنٹ ہے تو اگر بینک کی پاس سو رو پہ کا ڈیپوزٹ ہے بینک کی کوشش ہوتی ہے میں سو میں سے جتنا پوسیبل ہو سکتا ہے انڈر ایڈی آر وہ میں اٹھا کے ٹریجری میں دے دوں زیادہ زیادہ لینڈنگ سائٹ پہ گورنمنٹ کو لینڈ کروں یعنی گورنمنٹ کی جو بوروینگ ہے وہ ہمارے بکاوز آف پرفارمنس آف گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ وہ ہر وقت چلتی رہتی ہے اکی اٹھا ٹائمز بوروینگ اور ٹک ٹاک امونٹ بورو کرتے ہیں بلینز تو جب بورو کرتے ہیں بینک لینڈ کرتے ہیں خوش رہتے ہیں تو وہ بہت اچھا پروفٹ بناتے ہیں جلیں جو جو میں سمجھ پا رہا ہوں جی ایس بینک جن کا پورٹ فولیو بہت سٹرونگ ہے کیونکہ وہ انویسمنٹ میں بھی ہیں مجھے تھوڑا سیس پہ بھی اگر آپ بریف کر دیں کہ جی ایس جی ایس چونکہ سپرانگ آٹ 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 کی تاریخ میں they do have a corporate chunk also corporate different site پہ different قسم کی lending بھی کر رہے ہیں بزنس منجز کر رہے ہیں آہ سمیز کا ہمارا جو پورٹفولیو ہے it is very well in the top three four banks in پاکستان which is great کیونکہ size کے ساپ سے جیس is on the smaller side and we have been like that and we have a very heavy chunk SME side کی پر consumer side کی پر جو ہے ہمارا focus اب بہت زیادہ ہے especially retail side کی پر deposits so سب سے زیادہ growth جو ہماری ہو رہی ہے وہ بھی اسی سائٹ پہ ہو رہی ہے جہاں ہماری branches کے جو برانچ بینکنگ کے customer ہیں وہ بہت زیادہ انٹیک ہے ہماری customer ویس کی اور we are doing pretty well on that side اس میں جو دو تین hooks ہیں ہمارے وہ پھر open secret تو smaller is better probably تو وہ چیز ہے ہمارا credit card بہت اچھا کر رہے مارکٹ میں جیس کے credit card کی کچھ ایسی deals آئی ہیں کچھ ایسے alliances ہوئے ہیں پیٹرول کی اوپر cash back مل رہے ہیں جو ضرورت ہے تو دھڑا دھڑ لوگ جو جو ہیں وہ credit card میں انٹریسٹڈ ہیں جیس کے تو یہ چیزیں کیا کرتی ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نا ایک hook کرتی ہیں جس مارکٹ میں بڑی value بھی آجاتی نیوسنز میں بھی آجاتی ویلیو بھی آجاتی ویلیو بھی بھی اچھا اس کے علاوہ بینک جو بہت بڑا کام کی جو مارکٹ میں اس وقت اچھ ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے ہی دسترخوان پہ سے ایک پوری ڈش نئی کریٹ کی جس کا نام زندگی ہے اور ماشاءاللہ جو کر رہا ہے جس طرح سے کام کر رہا ہے وہ اپ میں نے بھی لانچ کی ہوئی اس میں 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 بینک میں جاتے ہیں کام سا ورہ آپ اس کہتے ہیں ڈیجیٹل کی ڈیفنیشن بتاؤ تم کیا کر رہے ہو میں بھی یہ بھی پوچھنے آل آپ نوٹ کریں کہ اس کی پوری کی پوری ڈیفنیشن ریٹیل بینکنگ کسٹمر کے گرد گھومتی ہے کون سا بینک پچھلے بیس مجھے آپ کا تھوڑا سا وہ I need to understand کہ آپ کیونکہ جی ایس میں آیا اور اس سٹیج پہ آپ کی جو بھی ایکٹیوٹیز ہوں یا آپ نے کچھ جو بھی آپ نے کانٹریبیوٹ کیا توروڑز جی ایس بینک وہ کیا ایریاز ہیں جس پہ آپ نے کام کیا اور اس کو آگے بھی لے کے جانا ہے جی 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 ہم نے بہت زبردست گروت دیکھی ہے ہم نے اپنی موبائل ایپ صفر سے لانچ کی ہے ہمارا ہم ڈیرھ لاکھ تک لے گئے ہیں آؤٹ آف بینک جہاں کسٹومر بیس بھی کافی منمم ہے بہت زیادہ دوسرا ہمارا انٹرنیٹ بینکنگ ہے وہ ہم نے ریویمپ کی ہے تیسرا ہمارا جو وات سیپ بوٹ ہے جس میں لوگ وات سیپ چیٹنگ کرتے ہوئے بینک کے رو بوٹ سے پرسن سے رو بوٹ سے بات کرتے ہوئے تمام بینکنگ سہولیات یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کسٹمر کا دوست کا نمبر آئڈ کرتے ہو وات سیپ میں اس طرح بینک کا نمبر آئڈ کر لو پورا منیو دے گا منیو پر کلک کرتے رو بوٹکس کے ترہو آپ کو آنسر کرتا ہے آپ کو برانچ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے وات سیپ پہ سیپ آپ اس case میں چیز ہے ہماری جو پنیٹریشن ہے آف ڈیجیٹل چینل وہ مارکٹ میٹس آف اف نور دی بیسٹ آف اوور فورٹی فائی پرسنٹ کسٹمر ہمارا جو ایک نیک ڈیجیٹل چینل یوز کر رہا بیانک بارہ پندرہ پرسنٹ پہ بیٹھے ہوتے خوش ہوتے آف اس کے سکتے آر ڈیے میں اور لوکل ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بھی ہم نے برینڈ کی بلنک کے نام سے آپ موبائل ایپ سے اوپن کر سکتے ہو انٹرنیٹ سے ویب سائٹ سے کر سکتے ہو پلاس ویر دی بینگ پاکستان جہاں واتس اپ کی اکاؤنٹ اوپن کر سکتے واتس پہ جاؤ سیٹ اور یہ لیول زیرو کی ریگلر بینکنگ اکاؤنٹ برانچلس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا وہ میں دیکھ ہی نہیں رہا یہ میرے خیال میں ہمیں SMEs کو اور ان individuals کو دیرے دینا چاہیے کہ آپ اس کو تھوڑا سا الیبریٹ ضرور کیجئے جی جی بالکل آپ ہمارے واتس پہ جاتے ہو ہیلو لکھتے ہو آپ پورا menu دے دیتا ایک سے نہ ایک پہ کہتا ہے جی بیلنس پتا کر لیں دو پہ سٹیٹمنٹ دے دیں اس میں میں نے ایسی services ڈالی ہیں this is where ڈیجیٹل is اس پہ مجھے خوشی ہے اور میں اس پہ تھوڑی دیر بات کرنا چاہوں میرے لئے ڈیجیٹل یہ نہیں ہے کہ ایک خلائی راکٹ فائر ہو رہا ہے سمیانی سے اور اس پہ لکھا ہے جی ایس بینک یا ڈیجیٹل دیجیٹل ہے جس سے آپ کو گالیاں کم پڑیں دعائیں ملیں لوگ خوش ہوں اور اس کا بڑا سان طریقہ ہے گلوبل فیلوسوسوفیقل لاؤ بھی ہے دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرو جب اپنے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو میں جب اپنے آپ کو برانچ میں دیکھتا ہوں یہ چیز ڈیجیٹل کرنے کی کوشش کرتا آپ کو اس وقت ایک سال کی سٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ چاہیے آپ کو وات سائپ دے گا ایک کلک کی اوپر جو بھی آپ خواری کا کام ہے آپ پانچ بینکوں میں سب میں جا کے دینا پڑ اکاؤنٹ بند ہو جائے بیومیٹر کرانا پڑتا ہم نے وات سائپ پر دے دیا اپنے شناختی کارڈ کی میں کر چک ہوں کیونکہ اس کے لئے کراچی جانا پڑ برانچ میں جا کر رہے بلکل بلکل سو آپ اپنے شناختی کارڈ کی سامنے کی تصویر کھینچ پلٹا کے پیچھے کی تصویر کھینچ اٹیچ ہوگی وات سائپ پہ سینڈ کر دی آپ سیم ڈی بینک وہ آپ کے پروفائل پہ اپڈیٹ کر دے گا اکاؤنٹ کھل گیا آپ کا دوبارہ بلوک ہونے سے پہلی کر لیں تصویر اچھا کرنا ای ایمیل ایڈریس اپڈیٹ کرنا یہ چیزیں ہم نے ساری کی ساری جب ان چیز چینل پہ پھیک نی شروع اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفیکیٹ کے لئے بھی مجھے برانچ جانا پڑتا بتائیں کتنی دیر کا کام ہم ہم ٹھو 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 سب آپ کی وغیر کلکلیٹ کر بیٹھا ہوتا ہے اسی طرح دیجٹل اکاؤنٹ اوپننگ ہم نے ایک option دی ہے واتس ایپ میں جاؤ اور نو نومبر option میں اکاؤنٹ کھولنا ہے اس پر کلک کریں اور اپنی تصویر کچھوائیں لائیو تصویر لینے کے بعد جب آپ سینڈ کریں واتس ایپ اور آپ کا کیس سب مٹ ہو جائے گا پھر آپ کو بتایا گیا جی بایو میٹرکی کی options ہیں ہماری ایپ سے کر لو ایک تھرڈ پارٹی ایپ ہم نے بنائی ہے بران جا کے کر لو نہیں کرنا تو ساڑھ دین ہے تمہارے پاس تو اکاؤنٹ پر کنسٹرینٹس لگے ہوتے ہیں within the same day آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا آپ کو اٹھ کہیں جانے کی ضرورت نہیں اگر کوئی discrepancy ہے you will get a message an email and a call یار یہ آپ نے فلانا document بھیجا تھا یہ صحیح نہیں ہے اس کو change کر کے بھیجیں تو ایک تو یہ digital onboarding ہوگی open banking is banking as a service جس میں market میں آنے والے جتنے نئے players ہیں ان کی سہولت کے لئے ہم کہتے ہیں ہائیڈ کا جو setup ہے takes up to two years آپ سرور لگانا ہے آپ سسٹم لگانا ہے آپ نے team hire کرنی ہے سی ٹیو سے لے تیبو آئے تک لمبی چھوڑی جو implementation کرے گی اس کے بعد آپ نے partner بننا ہے ان schemes کا صرف CXO کا نہیں بننا آپ نے one link کا partner بننا کیونکہ ظاہرہ fund transfer آپ نے master card لینا ویزا پی پاک بننا آپ نے bill payments کیوں پر جانا آپ نے certification کرنی QR چاہیے یا آپ NFC چاہیے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کچھ بھی نہیں چاہیے تو card printing کھا ہوگی card partner کھون ہے سو ہی ساری چیزیں ہم نیک طریقے سے ان کو outsource کرکے package کرکے دے دیں اس کا نام ہے open banking تو ان کو بہت زیادہ ایسے فائدہ ہوتا ہے اور اس میں سال پہلے تک جب بزنس تھوڑا چل رہا تھا بہت زیادہ attraction تھی پاکستان میں اور ہم نے بڑی market اس میں نوٹ کم ہے اور market capture کی and the reason آیا تو یہ چیز بنی وی تھی میں پھر اس میں تھوڑے اپنے ساب سے ہاتھ پیار رہے but this was always there and یہ ہماری ایک بہت اچھی proposition ہے اس کے علاوہ ہماری جو ایک بہت اچھی چیز ہے کہ ہمارا digital کا جو سائز ہے تھوڑا سا market کے ساب سے بڑھا ہے ہماری ٹرانسفرمیشن کی ٹیم جو ربورٹک پروسس آٹومیشن پہ یہ ٹرانسفرمیشن یہاں پہلے ٹرانسفرمیشن کا میں بھی ٹائٹل لے گھومتا تھا اس بینک میں ہیڈ ٹرانسفرمیشن ہوں ایکچلی میں یہاں آیا تو مجھے پتہ لگا بائی ٹرانسفرمیشن یہ کام کر رہے تھے آپ نے ایک روبوٹ روبوٹ لگا دیا اس کے ساتھ ایک اورکیسٹریٹر لگ دیا اورکیسٹریٹر کیا کرتا ہے ایک سپیسیفک ٹائم پہ اس کو رن کر دیتا ہے سو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے فینینشل ٹرانسفرمیشن ٹرگر کرنی اور ریپورٹ جنریشن اور اے سسٹم کو ایسی آئی بی فر ایسی آئی بی سے جا کے آپ نے ایسی آئی بی پل کر کے لانی تو یہ روبوٹ جائے کام کرتا ہے سو اب جتنے روبوٹ چاہیں آپ بنا لیں آپ کا فائدہ ہوتا ہے اس ایسی آئی ناؤ پوشنگ سیونٹی پلس روبوٹ جیس بینک اور سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خوشحالی نظر آتی بزنس بیک آفیس جتنے ہیں ان کو ٹرانسفارم کرو کسٹمر کو ٹرانسفارم آٹومیٹیکل فرق پڑ جائے گا جہاں چار دن میں کام ہو رہا ہوتا تھا یا چار گھنٹے میں کام ہو رہا تھا وہاں کلک پہ ایک گھنٹے میں ایک منٹ میں کام ہو رہا ہے روبوٹ سلتا ہے بندے کا کام کر لیتا ہے بندہ آپ کچھ اور کرتا ہے سلائٹلی بیٹر جاوب دن دن بڑی ٹرانسفارمیشن مجھے یہاں نظر آئی ہے اس کے علاوہ ایک جو ہم نے اور سیٹ اپ کی ایک نیا چینل انٹریڈیوز کر رہے ہیں میٹا ورس کا سو علمدللہ we will be going on میٹا ورس ویڈی ویڈی سون وہاں بزنس سینٹر کھول رہے ہیں اس میں کیا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ بیسیکلی جو گرانڈ فلور ہے اس پہ ہم نے ہوں کرے تو ہم فنانشل ٹرانزیکشن بھی دے دیں گے اس وقت نہیں دے پا رہے کیونکہ میٹا ورس is لیڈن with کرپٹو اس کی کرنسی کرپٹو ہے جو کہ بین ہے اس ملک میں جو اوپر کا فلور ہے دو کنال ہم نے پلوٹ لیا اوپر کا فلور ہے سارے کا سارا ہم نے رکھا ہے زندگی کا اسلامباد میں یا کراچی میٹا ورس میں اچھا 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 میٹا ورس میں یہ ایک زارٹا ہمارا پارٹنر ہے اس کی ہم نے میٹا ورس لیے اور اس پہ گراند فلور is جیس بینک اوپر کا فلور ہے زندگی اور زندگی آپ نے دیکھا ہے جس طرح کا وہ سارا مواج مستی شوگل میلہ ایکسائیٹمنٹ ماشاء اللہ doing a very positive work good work in terms of i would say social uplifting بھی اس میں آتی ہے financial inclusion آتی ہے تو ہم نے اس حساب سے اس کی theme بھی رکھی ہے تو it's something جو we're very excited about اور we're not looking for a lot of traction رول مچا ہوگا اس میں دل پسند کی طرح جمیل سویٹس کی طرح رش لگا ہوگا پہلے رمضان والی ایسا نہیں ہے اوور سیلنے کر رہے لوگ آئیں لوگوں کو پتہ لگے پاکستان میں یہ بھی ہے یا پاکستان بھی ان ملکوں میں ہے جس کے banks metaverse پہ exist کرتے ہیں وہ کہتے نا کہ اخبار میں کدھی چنگی وجہ تو بھی نام آئے سڑا that's what we're aiming for keep پاکستان relevant in terms of technology and digitizer very nice مجھے یہ بتائیں as a layman میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں مجھے تو خیر کچھ تھوڑا سا میں banking میں نے ڈائیو ماری ہوئی ہے تو بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا ہے ایک آپ نے کہا کہ local account آپ کھول سکتے ہیں یا rd account کھول سکتے ہیں it's a russian digital account تو کیا difference ہے دونوں میں rd account جو ہے وہ پاکستان میں بڑا ایک unique proposition آیا تھا اور بڑے ساری ٹائم پر آیا تھا basically for the first time government of Pakistan نے in the previous regime عمران خان صاحب کی government میں یہ allow کیا کہ جو overseas پاکستانی ہیں وہ کہیں سے بھی digitally account کھول سکتے ہیں جو کہ پاکستان میں ہوگا تو وہ راست نہیں تھا یا راست تو وہ payment mechanism ہے جو ڈی بی ایف ٹی کی جو پاکستانی جو آر ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی آر ڈی نہیں ہے یا ان کے پاس وہاں کی nationality ہے جنہوں نے دیکھیں اگر آپ پاکستان کی nationality رکھی ہوئی ہے تو آپ کے پاس یا نائیک آپ ہوگا پاکستان کچھ دکھاتے ہیں اس میں سے اگر آپ بلکلی وہ ہو چکے ہیں پردیسی ہو چکے ہیں پھر میرے خیال میں آپ توڑا ریسٹ کر لیں اس میں اب آپ دیکھیں پاکستان میں کھولو پیسہ لانے پر ریمیٹنس کی چارجز مفت سے تھوڑا سا اوپر کر دیا پانچ نائر دولار نمبر تری ٹیکس فری کر دیا نمبر فور آپ ریمیٹنس خود بھیجو سورس وغیرہ پر ہمیشہ پروبلم رہے پاکستان پیسے آت ہو گئے پھنس گئے جو بھی کر دیا تو وہ پیسے پھس گئے واپس نہیں جا رہے تو میرا کیا ہوگا سورس مجھے آج ایک کسٹمر رڈی کا کہتا ہے میرا ایک لاکھ ڈالر پڑا ہے واپس بھیجو مجھے ابھی ایمیل آ گئی میں نے ویریفیکیشن کر لی دس منٹ میں اس کے بعد میں اگر میں 24 آر کے اندر ریپیٹریشن نہیں کرتا تو سٹیٹ بینک مجھے پیلیٹی لگائے گا اور لگاتا ہے وہ دوسری بات نہیں دے ویری سنسٹیف اور ریٹلی سو اس کے بعد اس پہ نیا پاکستان سیرٹیفیکیٹ شروع کیا گورنمنٹ ایک کیتا ہے تو انہوں نے الگ کورپریشن بنائی وہ ایک بانڈ ہے جس پاکستان چھوڑیں دنیا میں اتنا لیوکریٹیف ریٹ اور وہ بھی اس زمانے میں تو انفلیشن بڑھ رہی ہے ریٹ بڑھ رہے ہیں سو ڈالر پہ انہوں نے شروع کیا 5% دے رہے ہیں 7% 7.5% دے رہے تھے اب اس سے بھی بڑھ گیا ہے روپی کی اوپر 14-15% کا ریٹرن آپ کو دے رہے تھے اور ڈالر پہ ڈالر کا ریٹرن ڈالر وہ ہے جس میں سیونگ کی پر 0.1% 0.2% آپ کو ریٹرن ملتا ہے پاکستان میں ہمیشہ ملتے یہاں آپ کو 7.5% 8% ریٹرن مل رہا ہے ڈالر کی پر پاؤنڈ کی پر یورو کی پر اور اسی کرنسی میں اس کو واپس ڈالو اپنے اکاؤنڈ میں ڈس انویسٹ کر کے آر ڈی اکاؤنڈ میں پاکستان سے لے جاؤ تو اس کا بڑا اچھا ٹریکشن ہوا اور 6 billion کا نمبر انہوں نے حالی میں ریسٹرکٹیو رکھی ہر کسی کو علاو نہیں کیا پیپل ایٹ میٹ دیت سٹینڈر تاکہ کسٹمر سرویس ایفیکٹ نہ ہو تو 14th بینک جس کو لائسنس ملا ہمیں بھی سال ہو گیا تقریبا الحمدللہ تو وہ ایجی آر ڈی ہے جو لوکل پاکستانیوں کے لئے اکاؤنٹ کھولو کئی سے بھی کھولو بک کھولو خدا کے لئے کھولو بینکنگ کومی دارے بھی ہونا بڑے بڑے مکالے لکھے ہیں بڑے پڑے لکھے لوگوں نے ایسی ہیں میں بھی سٹیڈی کر رہا تھا پاکستان کی جو اکاؤنٹ سے جن کے پاس بینکنگ اکاؤنٹ ہے انڈیا میں اٹھو اٹی اور نائنٹی پرسنٹ اب اس کی وجہ کیا اگر انڈیا کا گراف بھی دیکھیں تو اسٹوریکلی کلچرلی ان کے ہمارے والے ایشو ہیں بٹ ان ایشوز کی اوپر بات کر لیتے ہیں وہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کی جتنے پروگرامز ہیں جس کے بعد آپ کو سپائک نظر آتی ہے وہ سپائک آپ کو کب نظر آتی ہے جب ایک پروگرام آتا ہے اس پروگرام کا نام ہوتا ہے پردھان منتری انیشیٹیو ڈیش ڈیش ہر پانچ سال بعد پردھان منتری کہتے ہیں جی پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر کا پروگرام ہوتا ہے یونین سے آتا ہے جس کو ہم فیڈل گورنمنٹ کہتے ہیں اور وہ پھر ان کی 28-30 ریاستے انشور کرتی ہیں کیونکہ پرائم منسٹر کا دیر اور پھر دیس آپ منڈیٹ کرو یار آپ سمیں بند کرو اس زمانے میں اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو اگر 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 سی اگر 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 گورنمنٹ کو اگر 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 گا کو ویڈ کے لوگ ٹکے نہیں لگا رہے تو لگوانے پڑیں گے خبر آگئی تھی سم بند ہو رہی جہاز پہ نہیں بیٹھ سکو گے سب نے لگوا لیے ٹھیک ہے اگر نہیں ایسا ہی ہی بینکنگ اکاؤنٹ کیونکہ رائیٹ ناؤ بینک اکاؤنٹ اور بین اگر اگر سوشل ہنڈلز ہونا اور اس کا NIC ہونا سوری میں کیری کر سکتے ہیں بلکل ایسی جی تو ایسی ایمپیرٹیو اس کو ایسی سو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کی فینانشل انکلویجن کا نمبر اوپر نہیں جائے گا اگر آپ نے ذمہ داری سب کی سب سٹیٹ بینک پر ڈال دی اور بینکوں پر ڈال دی بینکوں کے آپ کو سوچنا تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ بینک تو اپنے within the domain چلتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے ریگولیٹری کا رول تو نہیں play کر سکتی ہے گورنمنٹ کا رول بینک بینک رنگ بزنس بینک مجھے جو ٹارگیٹس ملے ہیں وہ پیسہ بنانے کے ملے ہیں بیوروکراتک چین ہر تحصیل میں آپ کا ایک تحصیل دار ہوتا ہے ہر تحصیل میں آپ کا اسٹیشن کمیشنر ہوتا ہے کریں تحصیل لیول پہ کیسے نہیں اکاؤنٹ کھلتے بینظیر انکم سپورٹ کی جب گرانٹ بکتی ہے انٹیئر سند اور پنجاب میں تو اس وقت سب کے اکاؤنٹ بن جاتے فائدہ ہے نظر آ رہا کچھ کرو 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 تو جو چھوٹا مرچنٹ ہے ہمارے ہاں جو سپوز ہاکرز ہیں سپیشل جو سبزی منڈی اور وہ ہمارا قربانی کا بھی ماشاءاللہ باگیا ہے سب جگہ پہ ساری کیش اکانومی ہے تو آپ کی بات کافی اچھا ایک سلیوشن ہے جہاں پہ گورنمنٹ کو آکے دیپلوئی کرنا پڑے گا اور دنڈے پہ کرنا پڑے گا کہ نہیں آپ کا اکانومٹ ہونا ضروری ہے انڈیا ایک 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 سرویس جو ہے جس سے آپ تو ایوین اینڈیا میں ایک فون پہ ان کا اور اب پی ٹی ایم تو وہ بڑا ان کا ایک سکسیس اگر ہم لوگ جو ہیں وہ اس بینکنگ سیکٹر میں فینینشل انکلوزن کے اندر بھی اگر آگئے جس کو ہم سوڑا سا سیمپلائز کر لیں اچھا میں نام نہیں لوں گا پر میری بیٹی نے فریلانس سٹارٹ کی اور اکاؤنٹ اوپن کروا کے دیتا ہوں تو پریویسلی بڑا شور شرابہ اٹھا کہ سرٹن بینک ہے جو اوپن کرتا ہے تو میں نے اس کی پکچر لی تھی ان کے پوائنٹس پہ اور اس پہ چھوٹی موٹی ایک ڈیبیٹ بھی کی تھی تو دو تین پوائنٹس تو ان کے بلکل ٹھیک ہے تو ایک تو یہ کہ پاکستانی روپی چیکنگ اکاؤنٹ ہونا چاہیے کرنٹ اکاؤنٹ ہونا چاہیے فریلانس ایٹین پلاس ٹھیک ہے یہ بات گلوبلی سب جگہ چلتی ہے نو انیشل ڈیپوزٹ ریکوارد سو نو منیم بیلنس ریکوارمنٹ ٹرانس ٹرانس ریجسٹرڈ پلاٹ فارم کے لئے ان کے پاس کوئی کلو نہیں تھا مجھے آپ بتا دیں کہ آپ کس کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کس کی بات کر رہے ہیں پھر انہوں نے کہ ریجسٹریشن یا پروف اف میمبرشپ ایٹھ ریجسٹری ایٹھ ایٹھ پاکستان سالفر ایسپورٹ بورڈ پھر یہ کونٹریکٹ لیٹر آف ریلانس سرویسز ارننگ ریسیپ انوائیس ویڈن لارس تری مانس میں نے کہ مجھے زیادہ آسانی ہے کہ میری اپنی کمپنی اس پہ لیٹر پہ میں اپنی بیٹی کے لئے دے دوں یہ مشکل لگ رہا مجھے وہ آسان لگ رہا کہ اس پہ ہو جائے گا ہم کی کے اس پہ یہ چاہیے اس پہ وہ چاہیے تو ہمارا KYC پیچھے ہے اس کو ہم سمپلیفائی کر سکتے ہیں اور دوسرا ہم اس کو سنٹرلائز کر سکتے ہیں اس کو آسان کیسے کیا جا سکتا ہے ہمارے جب بہت سارے مسائل ہیں اس وقت ایک تو وہ جو کچھ کر رہی نہیں رہے اب ہم ان لوگ کی بات کریں جو کچھ کر رہے ہمارے کافی سارے مسائل کا جو ایک جڑ ہے that is where we stand as a nation as a country visa is the globe پاکستان کی standing کیا ہے آپ کے ملک میں کوئی payment scheme exist نہیں کرتی other than master card visa linking you to the global hub that is an absolute travesty that is because of your geopolitical situation your foreign policies whatever we call it جو ہمارے حالات ہیں اس کی وجہ سے اس میں FATF میں آپ گریلیس میں چلے جاتے بلیک کی طرح بڑھ ہوتے حالانکہ آپ سے کئی برے برے سکسسفل ملک ہیں جن کی implementation بہت ویڈیشن ہے اور ٹھیک تھاک ویڈیس ہیں اور اور بہت سارے ملک ہیں بہرانگی ہوگی یورپ کے ملک ہیں ویسٹن یورپ کے ملک ہیں بہت ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے آپ کو ڈال دیا جاتا ہے وہ political تو نہیں بہت geopolitical issues ہیں فی ٹی ایف میں جب آپ گئے ہو اس کے بعد بہت بتا دیا گیا آپ کو سٹیٹ بینک تو ایک انٹیٹی ہے ہی بہت اوپر سے اس پہ زیرو طولرنس ہے اس پہ ہم اس کو جسٹیفائی بھی کر نہیں ایسا نہیں اوپر ایفیشنسی ہے سٹیٹ بینک نے بہت آسان کی ہے بینک جو ہیں وہ اتنا زارہ ڈر چکے ہیں کہ وہ شاہ سے وڑ کے شاہ کے افتاری میں گز گئے آپ نے وہ ایک بینک کا سنا ہوگا جس نے کیا مانگا تھا وہ میں اپنے آپ کو فری لانسر کہہ رہا تو کہیں تو اکاؤنٹ کھولا ہوگا اس اکاؤنٹ کو سناپ شوٹ دے دو میں نے اکاؤنٹ کے سناپ شوٹ پہ جہاں فائیور is one of the top ones بے شمار اکاؤنٹ کھولے ہیں فری لانسر کے blink کیوپر اور پہلے دن میرے بھی آپریشنز نے کہا یہ کیا ہے بھائی یہ کیا لے آئے ہو تو میں نے کہا یہ ہی ہے بھائی ریگولیشن پڑھ لیں تو تھوڑا مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا تب تک لوگ نہ امید ہو چکے ہوں گے بٹ انشاءاللہ چینج ہو جائے گا بھی بھی دینا پڑے گا but I think it's always good کہ آپ بینکنگ چینل کے اندر آئیں so that آپ کی چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں even ریال سٹیٹ ایک بہت بڑا میں نے دیکھا ہے جہاں پہ جو نہ وہ ریگولرائز ہے نہ وہ بینکڈ ہے تو وہ سارا اور وہ typical example ہے difference between wealth and capital پیسہ گیا اور سو گیا والا حساب نا but آپ کی بات بلکل صحیح ہے کب تک یہ 370 billion dollars کی GDP کوٹ کرتے رہیں گے جو کہ ہوئی نہیں سکتا یا 25 کروڑ کے اوپر اگر یہ آپ کی GDP ہوتی تو یہ ملک کب کا مر چکا ہوتا we know it is at least twice at least twice but because of that undocumented ring to it document نہیں ہو رہی document تو بگا ایک اور چیز جس کا میں کافی ٹائم سے advocate ہوں اس ٹائم پہ ہم نے کچھ روڈ شوز وغیر بھی کی پہلے کچھ پانچے سال پہلے کی بات ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں پاکستان میں پی پال نہیں ہے یا اس طرح کی ایسی کوئی بھی سرویس ہے پاکستان میں میں بیٹھا ہے یا چھوٹے شہر میں بیٹھا ہے اس کے سکلز ہیں یا اس کو کچھ بھی ای کامرس ہے کیا یہ گیپ کوئی بینک فل کر پانے کے اہلیت رکھتا ہے اور اس میں ہمیں بیریر کیا ہے جس میں میری ایک ویب سائٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی سرویس کو باہر کی مارکٹ میں سیل کر رہا ہوں بھلے ویتنا بھی کیوں نہ ہو بہت وہاں پہ ہمیں یہ ایشو آجاتا ہے کہ کسٹمر آپ آئے گا وہ پھر پیمنٹ کیسے کرے گا اگر ادھر کوئی مرشنٹ آ جاتا ہے ہمارے بہت بڑا ایریہ جہاں پہ کوئی بینک آکے ایک بہت بڑی سلیوشن ڈیزائن کر سکتا ہے آئی نو آسان نہیں ہے بیریئر کیا ہے بیریئر سریعہ ہے بینکوں کا جو منڈیٹ یا سکوپ ہے جہاں تک ان کا دعو چلتا ہے مجھے آپ کہیں کہ میں نے کمیل بنا دوں گا لٹریلی دو تین سکیم بیسٹ کرلوں گا دو تین جو ہے آف سکیم کرلوں گا ایک دو جہ راست کرلوں گا آٹھ دس میں بنا دوں گا آپ کو بٹ اگر آپ مجھے کہیں کہ پاکستان سے باہر پیسہ بھیجائے پاکستان کے اندر پیسہ مانگاؤ سیڈلی جو بھی تھوڑی دور پہلے میں بھی کہہ رہا تھا آپ ایپل کی اوپر نہیں ہیں پلی اسٹیشن کے سٹور کی اوپر نہیں ہیں پلی اسٹیشن کے سٹور کی اوپر آپ نہیں ہیں جنیا کہا نکل گئی ہے گوگل کا دفتر پاکستان میں کھلے آج شاید چار سال نہیں ہوئے گوگل نے پاکستان میں آفس کھولا ہے ہم ایک وشیس سائیکل میں پھنس گئے ہیں جہاں ہماری پالیسیز کی وجہ سے یا سیچویشن کی وجہ سے یہ لوگ نہیں آرہے اور ان لوگوں کے نہ ہونے کی وجہ سے جو اس ملک میں بچہ اپنا کام خود کر کے پیسے کمانا چاہ رہے وہ پھر کمانی بارہ اس کو ورچل کمپنیز اور اکاؤنٹس کھولنے پڑھ رہے ہیں دبائی میں اور آگے پیچھے اور ہر کوئی کر بھی نہیں پاتا سر جس کا دعا لگیا دعا لگیا جس کا وہ ہے جاننے والا ٹکسی ٹائیور وہ کر لیتا ہے سو دبائی میں آپ اکاؤنٹ رکھتے ہو پیسہ وہاں رکھتے ہو کیپٹل وہاں رکھتے ہو نقصان اینڈ میں ملکہ ہوتا ہے آپ حضب ازائی کا کچھ دو چار پیسے منگا لیتے ہو یہ تھو illegal or grey means یہ وہ vicious cycle ہے اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے I don't know but somehow we need to as you put accept the challenge اور اس کو channelize کریں digitally بہت بڑی opportunity but we need associations بہت بڑی opportunity آپ کو کون ہاتھ پکڑائے گا جو جو لنکج کریٹ کرے آپ آج جا کے کہو یار ونلنک کو جی سی سی سے میں نے کنیکٹ کرنا ہے جو گلف کا switch ہے کرا کے دیکھ لوں I don't see that happening big fishes this is actually just regional connectivity not even global connectivity paypal تو پھر بھی بہت آگے کی چیز ہے closest you've come to is آپ کا جو پیونیر ہے اور اس طرح کی channels ریپل کا بھی آئے کچھ digital remittances کے solutions آئے ہیں but they are actually speeding it up with little to no difference from the existing remittances okay آپ نے پیونیر کی بہت اچھی example دی میرا اپنا بھی پیونیر individual account ہے نہ وہ بہت زیادہ چیزیں مانگتا ہے نہ وہ KYC کرتا ہے مطلب مجھ سے اس نے صرف CNIC مانگا میری چند ایک details مانگی اور اگلے آدھے گھنٹے بعد میں اس قابل ہو گیا تھا کہ میں باہر کی payments کو accept کرا ان کے اپنے algorithm they are very strong تو اگر کوئی overseas پاکستانی ہے اور وہ باہر کے credit cards تو allow ہی نہیں کرتا کہ اس سے آپ payments نہیں کر سکتے باہر سے اگر کوئی payment کر رہا ہے ایدھر بھلے card اس کا باہر کا ہے but اس کا نائک اگر پاکستان کا ہے تو اس کو دو دن مزید لگاتا ہے اس کو process کرنے میں جو sender ہے اس کو چیزیں بھیجتا ہے کہ اپنی یہ چیزیں بھی مجھے submit کریں یہ بھی کریں but i think for me وہ بہت آسان کر دیا انہوں نے اور مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ business account کے لیے ان کا کیا processes ہیں بڑھائی گیا سو اس پہ بھی میں کر دیکھوں گا but ان کا میں دیکھ ہے جیسے اب آپ نے نہیں بتایا کہ آپ بھی ڈیجیٹل میں یہ کرتے ہیں اور فیشن وہ ایسی کر رہے ہیں بلکی فیس کا انہوں نے میرے ساتھ سوسناک پہلو ہے پچھلے سال ہمیں کل بھی یہ بات کر رہا تھا کہ پچھلے سال ہم نے IT منسٹری اعلان کیا پاکستان کا ایکسپورٹ ٹارگیٹ آف ایٹ انڈسٹری فائی بلین ڈالر اس کے بعد میں نے دیا یہ ٹارگیٹ منسٹری کو کسی نے نہیں ان کیا بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے انہوں کہ ہمیں پتا ہی نہیں منسٹری نے کہاں سے سیٹ کیا پانچ بلین کا ٹارگیٹ کسی کو نہیں پتا ٹائم گزر گیا اب پرسو ہی میں ایک گروپ پہ دیکھ رہا تھا انہوں نے کہ منسٹری نے فیڈل ڈیسر امریکہ کا فیڈل دپارٹمنٹ وہ اس کا انڈر سیکٹری فور مونیٹری پولیسی فر ایسام پلیسی وہ جب ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو دنیا سنتی ہے یا ایون چائنا کا دیتا ہے آپ نے اپنی حالت یہ کر لی کہ نوپڈی ٹیکس سیریس سیرسی کہنا نہیں چاہیے بٹ ہم جو کوٹ بھی کرتے ہیں ہماری آئی ٹی کے ایکسپورٹ اتنی ہے تو سب کی فگرز اپنی الگ الگ سی ہوتی ہیں تو بس تکے پہ پہ نہیں چل رہا ہے کس پہ چل رہا سر بہت بڑا ایک گیپ فیل کر سکتے ہیں اس میں جی کے ساتھ مل کے کام کر لیں ہم شاید اس پہ مل کے کام کر سکیں کہ جہاں پہ مرچنڈ اکاؤنٹ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سٹارٹ ہو بکرز اس سے ہمارے جی ڈی پی پہ ہمارے ایوین ایکسپورٹ پہ بہت زیادہ ایک فرق پڑے گا سوچیں سیال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سرویسز آئی سرویسز کو ویب سیٹ ڈیویلپنٹ لوگو ڈیزائن بہت ساری چیزیں تو وہ بیچ سکتے ہیں اپنی سرویسز کو یا کنسلٹیشن یا بزنسز تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی بڑا ایک سلویشن ہو سکتا ہے اور اس میں ہی پی ہی پی جو کہ سنتا ہے فلیکسبل ہے اور وہ فیوچر سٹیک ہے سوچتا ہے انویشن کی طرف جو ہے وہ ذرا آتا ہے جی جی ملکل آپ نے صحیح کہ ہم نے تو ہماری ہسٹری ہے ایسی ریسنٹ کہ سٹارٹ اپ کلچر کو بہت پروموٹ کی ہے صرف لفظوں سے باتوں سے سیمینار کر کے ہم سٹارٹ اپ پہ بھی ہم بہت کرتے ہیں ہم بہت نیو بزنس مینٹرنگ کوچنگ آسلا فزائی فینانشل ایڈ پارٹنرشپ ڈیل ٹرانزیکشن تو ہم ہر طریقے سے کر رہے ہیں مرچنٹ کی آپ نے بات کی مجھے خوشی مارکٹ میں کچھ ایسی ہیں فنٹیک سائٹ پہ جو بی ٹو بی کا کام کر رہی ہیں بی ٹو بی ٹرانزیکشن کا بھی کام کر رہی ہیں مرچنٹ کیوں پر بھی کام کر رہی ہیں نہ سیف انیبلمنٹ سائٹ سے بلکہ مرچنٹ فینانس سو ہم نے اوپن بینکنگ سائٹ کی پر کچھ ایکو سسٹم میں ایسی پارٹنرشپ ڈیویلپ کی ہیں مرچنٹ کو فینانس کر سکے ہم ٹوورز میٹنگ دیر گول کیونکہ سب جارہ جو پر بلکم ہے وہ ڈیلی مرچنٹ کا کیش فلو کا ہے اور وہ مزے کی بات ہی ہم نے ڈیجیٹل نہیں بلکہ برک این موٹر سے شروع کی ہے تو پاکستان ہے ہمارے کچھ ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہم اپنے گیس سے کچھ ایسے سوالات پوچھتے ہیں جس میں ہم پرسنل چیزوں سے بات کرتے ہیں آپ کا فیوریٹ ڈی کون سا ہوتا ہے ایدھر منڈ یا ورکنگ ڈی یا نہیں آپ چھٹی دن زیادہ انجوائی کرتے ہیں چھٹی کا دن اچھا چھٹی 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 سی چھٹی میری پولیسی شروع سے کی وجہ سے میں بہت خوش رہتا ہوں کراچی میں ویکنڈ پہ کئی جانے نہیں ہے بہت سوالات ریڈنگ بکس آئی دو ٹائم ویکنڈ دو دو سپیسیفک ٹاپکس پھر کچھ میرے دوست ہیں بہت زیادہ نہیں بٹ یون کلوز فرینڈز ان کے ساتھ میں ٹائم سپنٹ کرتا ہوں لیو باربیکیو تو ویسے اچھا ویسے تو خیر کراچی میں بہت کم آپشن ہیں آپ زیادہ ڈالمن مال رات کا کھانا بلکل ایسے آپشن ہوتا ہے لیکن کھانے اچھے ہیں کھانے تو اچھے ہیں سپائیسی ہیں یہاں آیا تھا مجھے یہاں کے کھانے بھی بہت پسند ہے لاہور کے کھانے بہت اچھے کھانے بہت بڑا دل ہے زندگی کا مزہ ہے یہ میں مانتا ہوں بات میں شاید بڑھا ہوں اچھا ارلی رائزر ہے نہیں صحیح ایم بات اچھے ہیں ایم ارلی رائزر اور لیٹ سلیپر کھانے 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 یہ تو ہوتا موویز وغیرہ دیکھتے ہیں تو کھانے موویز کوئی ایک اگر کوٹ کرنی ہو تو قاسا بلانکا قاسا بلانکا میں نے نہیں دیکھی بھی پرانی ہے 1941 کی ہمفری بوگارٹ اور انگریٹ برگمن سو اس میں جو ان کی ایک سٹوری ہے i love that and obviously انگریٹ برگمن to me is a very beautiful woman so i really like that very nice music کس طرح پسند کرتے ہیں music different times پہ different آج کل میں western classical سن رہا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے ہمیشہ سے تھا but it's opened new doors for me so i like orchestra music symphonies from the masters the maestros وہ سنتا رہتا ہوں Bach johan sebastian Bach مجھے بہت پسند ہے mozart ok beethoven کی کچھ مجھے بہت اچھی لگتی symphony symphony number 9 i love that order to joy پاکستان میں i love ghazal پاکستانی music اس جیسے music نہیں کچھ kwalی بھی سن لیتا ہوں پہلے زمانے میں بہت زیادہ شوق تھا rock جو ہمیشہ کا jazz and rock i won't even like to پاکستان میں بھی بڑھا ہوگا جی 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 انتقال کر چکے بہت پرانے سنو تو بہت اچھا لگتا it's something you can do any time of the day on any day of the week jazz is jazz یہ تو ہے کیا چیز جو آپ کو motivate رکھتی ہے my family oh very nice to do better for them very nice اور کوئی favorite actor screen پہ زندگی میں زندگی میں تو روز ہی ملتے ہیں روز ہی ملتے ہیں یار favorite actor اگلا جو بھی ملتا وہ اس سے پچھلے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے میں جنکہ تھوڑا سا پرانا آدمی multitasking پسند ہے کرتے ہیں یا نہیں multitasking نہیں نہیں not really i like to give my focus to what's happening آپ نے کراچی کے فوڈ کی بات کی کون سا فوڈ سب سے زیادہ پسند ہے وحید کا بیف فرائی بنز روڈ پہ مجھے کافی ٹائنگ ہوا میں بنز روڈ نہیں آپ آئیں آپ کو میں لے جاتا تھوڑا سا موسم بہتر ہو جائیں آگست میں چلیں گے میں آگست میں آ رہا ہوں ہمارا تین دن کا بزنس لاؤنج ہو رہا ہے وہ invite you as well پھر آگست پکا وحید آپ کھائیں گے تو شاید آپ واپس موو کر جائیں کراچی نہ کس طرح کے لوگوں سے ساتھ میری لائیف میں بہتر میری بہتر میری بہتر موسم موسم پسند جو زندگی کو سیریس نہیں لیتے کیونکہ میں اتنے جنازے بھگت لی ہیں اتنی سٹوریز دیکھ لی ہیں کہ میں کچھ نہیں رہتا ہاتھ میں جس انجوائے کیونکہ آپ کیونکہ سیریس کرو مینط کرو فوکس رو بہت ریلیکس کرو اور یہ مجھے چیز ایکچلی جو ہے وہ میں جو دیکھی ہے سکھی ہے گورے سے سکھی سکھی جو مجھے کیونکہ 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 کسی بھی چیز کو مجھے اس طرح کی لوگ پسند ہیں وہ لوگ پسند ہیں جو تھوڑے ڈیپ تینکرز ہوں اچھا مٹیریل جن کے پاس مزا ہے بات کر کے کنورسیشنلیسٹ ہوں تو بہت ہی اچھا ہے سیکھنے کو مل جاتا ہے کچھ نہ کچھ بڑا آج کے لئے پرابلم ہے سب جی 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 بالکل سکس کو کیسا ڈیفائن کرتے ہیں wanting what you get not getting what you want جو آپ کو مل گیا اس میں خوش رہے اگر آپ امجد اسلام امجد نے کہا تھا وہ جو مل گئے اسے یاد رکھ جو نہیں ملا اسے بھول جا بات اور ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ جو ہمیں نہیں ملا اس کے اپنے فوکس ہوتا ہے ہمارا نہیں وہ چاہیے ہمیں the way capitalist system works is actually it's built around that so جو ہے ہمارے پاس ہم اس کی value کیوں نہیں کرتے ہیں مطلب یہ value کا بڑا معاملہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو granted ہے یہ given ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی آپ کو فیملی آپ کو موٹیویٹ رکھتی ہے یہ رکھتے ہیں یہ بڑا اچھا آپ کو ڈیفائن کرتی ہے کہ ایکشلی آپ نے جو سکسیس والی بات کی ہے یہ ہے جو ہے سکسیس ماشاء اللہ سر زبدست بہت واقعی مزا آیا بات کر کے اور میں جتنی بھی بات کی میں نے قویسٹن سو خیر بہت سارے لکھے ہوتے بات ہم نے جتنی بھی باتیں کی وہ دل سے باتیں کی اور بڑا اچھا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک دسکشن رہی ہے مزا ہے مجھے جس طرح سے آپ لے کے چلے ہیں جو باتیں آپ نے مجھ سے اگلوائی ہیں اور اپنی شیئر کی ہیں بہت اچھا لگا بہت مزا ہے آپ کے ساتھ ہم کنٹینیوز اس طرح کی دسکشن رہے ہیں سر thank you so much thank you for coming اور انشاءاللہ دوبارہ جب میں کراچی آؤں گا تو آپ کے ساتھ وحید کی تو ہمارا خیر ہوتا ہو گیا اب یہاں کے لئے ہم پلان کریں گے میں سوچتا ہوں آپ کو یہاں پہ کیا چیز آپ کو بڑھ اگین یہ بات بھی ہے کہ آپ کھر آپ ہی جگہ مری ویڈیوز کو شیئر کریں thank you so much